بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل کہانیہب اوفیشل میں خوش آمدید ناظرین میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بہ آسانی آپ تک پہنچ سکے جامعہ مسجد کے اونچے میناروں سے زہر کی نماز کے لیے ازان شروع ہو چکے تھی میں خاموشی سے کھڑکی کے باہر جھانکنے لگا بازار میں معمول کے مطابق چہل پہل جاری تھی زیادہ تر لوگوں کا رکھ مسجد کی طرف تھا سامنے لوہاروں کی دکانیں نظر آ رہی تھی جو دہکتی بھٹیوں پر گرم لوہے کو کوٹ رہے تھے میں انہیں بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا کہ اچھانک سے چونگ اٹھا بازار کے داخلی تنگ راستے پر ان دکانوں کے چھجو کے نیچے ایک گداغر نظر آنے والا شخص جس کی صرف ایک آنکھ کام کر رہی تھی میری طرف گھو رہا تھا یا پھر شاید مجھے نہیں بلکہ میرے پیچھے کسی کو دیکھ رہا تھا میں نے کافی کا آخری گھون بڑھ کر پیالا ایک طرف رکھا اور اپنا سگھار سلگانے لگا اس توران میں مجھے پوری تہا اندازہ ہوا کہ یہ یک جشمی گداغر مجھے نہیں بلکہ میرے پیچھے کھڑے میرے دوست علی محمد کی تاپ میں کھڑا ہے علی محمد احرام مصر سے دریافت ہونے والے نوارداد کا غیر قانونی ڈیلر تھا وہ یہ نوارداد احرام کے لٹینوں اور دوسرے لوگوں کے غیر قانونی طور پر خریدتا اور انہیں آگے سمگل کر دیتا علی محمد کی طرف مرتے ہوئے میں نے اس کے جہرے کی تاثرات کا مغور جائزہ لیا اس کا جہرہ سفید پڑھ چکا تھا اس کی نظریں بھی اس یک جشمی پر مرکوز تھی تم ٹھیک تو ہاں میرے دوست میں نے اسے پوچھا علی محمد نے اپنے سر کو ہلکے سے جھٹکا اور اپنی نظریں اس گداغر سے ہٹائے بغیر کہنے لگا نہیں باشا شاید میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس نے رومال سے اپنے ماتھی پہ آیا ہوا پسینہ صاف کیا اور خونٹو پہ زبان پھیڑ کر انہیں تر کیا اس کے چہرے پر پریشانی کی بازے اثار تھے کیوں کیا ہوا تم شاید اس یک جشمی گداغر کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے جو نیچے بازار کے دروازے کے قریب دبکہ ہمارے ہی طرف دیکھ رہا ہے یہ چاہتے ہوئے میں نے گیر ارادی طور پر دوبارہ بازار کے دروازے کی طرف دیکھا مگر اب وہاں گداغر غائب ہو چکا تھا علی محمد آہستہ آہستہ اپنے ہاس میں پاپی سارہ مجھے بتاؤ بعد کیا ہے میں نے اسے اپنا ایک سگار پیش کرتے ہوئے پوچھا ہو سکتا ہے میں تمہاری کچھ مدد کر سکو وہ ایک لمحے کے لیے ہچکچایا اور پھر متجسس نظروں سے بازار کے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا یہ گداغر نہیں بلکہ ایک شیطانی جن ہے جو امام ابو طابع کا غلام ہے اس کی یہ بات سن کر میں علج گیا اور پریشان ہو کر پوچھا یہ کیا کہہ رہے ہو تم علی محمد بولا تم نہیں جانتے ابو طابع کوئی انسان نہیں بلکہ وہ ایک جادوگر ہے وہ ایک ساہر ہے یہاں میں اپنے دوستوں کو بتاتی چلوں کہ آپ نے میری کئی کہانیوں میں ابو طابع کا ذکر پڑھ رکھا ہے اور اس سے اچھی دہا واقف ہو چکے ہیں لیکن ابو طابع سے میری پہلی ملاقات کہاں اور کن حالات میں ہوئی اس کا ذکر کہی نہیں آیا آج اس کہانی سے یہ راز بھی کھل جائے گا یہی وہ محمد تھی جس میں سب سے پہلے میرا ٹکراؤ ابو طابع سے ہوا تھا یہ تو بڑی عجیب بات ہے علی محمد کے ایک شخص جسے تم امام بتا رہے ہو اس کا تعلق جنات اور افریتو سے ہیں اور تم اسے جادوگر بھی کہہ رہے ہو میں نے الجی ہوئی نگاہوں سے اس کے طرف دیکھتے ہوئی کہا ہاں یہ بڑی عجیب اور پر اصرار ہے اور مجھے خطرہ ہے کہ اس نے میرے لیے جال بچھا دیا ہے اس کے مطالق کوئی کھل کر بات نہیں کر سکتا اسے سب خبر ہو جاتی ہے اس نے خوفزدہ لہجے میں جواب دیا میں اس کی باتو اور ظاہری خالت سے مکمل طور پر حیران تھا میرا ذہن عجیب اور پچیدہ بادو میں علج گیا تھا اور میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا حالانکہ میں اس علاقے کے تحمات اور معفوق الفطرت عقائد کا عادی تھا مگر یہ ابو طابع کون اور کیا چیز تھا بظاہر ایک امام اور علی محمد اس ابو طابع سے اتنا کیوں خوفزدہ تھا میرے ذہن میں اسی طرح کے کئی ایک سوالات اگٹھے گردش کر رہے تھے اور میں علی محمد سے رخصت ہو کر قدیم شہر کی تنگوں تاریخ اور پر پیش گلیوں میں سے گزرتا ہوا اپنے ہوتیل کی طرف جا رہا تھا پورے بازار میں وہ یک چشمی اب مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا تھوڑا آکی جا کر جہاں مسجد الشرف کے پہلو میں بازار قدری کھلا تھا اور ایک خجوم نظر آیا جو کسی کو گھیرے ہوئی کھڑا تھا وہاں پر موجود لوگ یوں نیچے دیکھ رہے تھے جیسے وہاں کوئی گرہ پڑا ہو سوکل اتارہ کی طرف چند ایک یورپی سے آتے دکھائی دئیے میں نے ہی سوچ کر کہ شاید کسی کو مدد کی ضرورت ہو حجوم کے اندر کھسنے کا فیصلہ کیا وہاں اس حجوم کے اندر کون تھا یہ میں نہیں جانتا تھا ابھی میں نے دو قدم ہی اٹھائی تھے کہ اچانک وہ کب سے کسی نے ایک بدبودار بوری میرے سر اور کندے پر چڑھائی اور پھر ایک مضبوط ہاتھ نے میرا مکھ سختی سے دبا لیا میرے لیے جنبش کرنے یا چیہنے سلانے کی کوئی گنجائش باقی نہ بچی تھی کسی قوی حیکل شخص نے اپنے بازوں میں جھگر کر مجھے یوں اٹھایا جیسے میں کھلونا تھا مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ مجھے لے کر سنکی سیڑیاں اترہا ہے قدموں کی گون سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کوئی تیہانہ ہے اپنے کام کی نویت اور کپنی کا سیلز ایجنٹ ہونے کی وجہ سے مجھے بعض وقت کاہرہ شہر کے دور دراز کوشش ہوں اور عجیب سے جب اوپر بھی جانے کا اتفاق ہوتا تھا مگر یہاں میں اپنے آپ کو کسی بھی دوسرے ترقی آفتہ شہر کے مقابلے میں زیادہ محفوظ خیال کرتا تھا مگر ان غیر متوقع حالات نے مجھے گربڑا کے رکھ دیا تھا میرے لیے یہی کافی تھا کہ میں اس گندی اور بدبودار بوری کے اندر آسانی سے سانس لے سکتا تھا جو شاید کسی زمانے میں لیسن مغیرہ رکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہوں گی مگر اب میرے سر کی اوپر چڑھی ہوئی تھی میں ایک پتریلے فرش پر پڑھا ہوا تھا اور میری کلائیاں میری بوش پر مضبوطی سے باندھی گئی تھی بوری کو بھی اتنا اٹھایا گیا تھا کہ اب وہ صرف میرے چہرے کی اوپر تھی مگر وہ مضبوط ہاتھ ابھی تک میرے موپر جمع ہوا تھا کچھ مشاق انگلیاں مجھے اپنی جیب ٹوٹولتی محسوس ہوئی پہلے میں نے سمجھا کہ شاید میں لٹیرے کوئی کابوں میں آ گیا ہوں مگر جب میرا پرس ڈائری رکم اور دوسری چیزیں جیب میں واپس سلے گئیں تو میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام راہ چلتے لٹیرے نہیں ہیں تھوڑی دے کے بعد جب وہ بوری پوری تہا میرے چہرے اور سر سے ہٹا دی گئی تو میں نے اپنے آپ کو ایک تنگو تاریخ تیہانے میں پایا میرے قریب ہی ایک مضبوط جسم والا لمبا ترنگا حبشی اپنے بڑے بڑے خاتوں میں پوری پکڑے کھڑا تھا اور ایک صاف گنبی رنگت والا نجوان شخص میرے بلکل سامنے ایک اپنوں سی اصابن اپنے دونوں ہاتھ کائے کھڑا تھا اس کے ہونٹو پر سہر انگیز مسکرار تھی اس کی شیصیت کچھ عجیب سی اور اس قدر روب دار کے شدید وصے کے عالم میں بھی میرے موں سے کوئی الفاظ نہ نکل سکا اور میں یکٹک اسے گھورتا رہ گیا مجھے اتاظہ ہو گیا کہ مجھے اسی کے کہنے پر یہاں لائیا گیا ہے وہ ایک نوجوان آدمی تھا عمر تیس سال کے آس پاس ہوگی تراشیدہ چہرہ کالی سیاہ باریک مونچے اس کے بدن پر سیاہ عبا اور سر پر سفید پگڑی تھی فاؤ میں بھورے رنگ کے چمکدار جوتے تھے اس کی آنکھوں کی چمک کسی بھی انسان کو اپنی سہر میں جھگڑنے کے لیے کافی تھا اس کے نرم چمکدار سخ لبو پر ایک مسکراہت اور کھڑے ہونے کے انداز میں ایک متانت تھی وہ عربی زبان میں بولا میں معذر چاہتا ہوں کہ میرے حکم پر یہ سب تمہارے ساتھ ہوا یہ سب ایک غلط فہمی کا نتیجہ تھا اس لیے میں کوئی بھی تاوان ادا کرنے کو تیار ہوں وہ خطنا خط تک خوش احلاق تھا اس کا لہجہ انتہائی شائستہ اور شیری تھا اس کی خرنی جیسی آنکوں میں ایک جادو چھپا تھا جس سے مجھے نفرت ہونے لگی تھی مگر میں اپنی تاثرات چھپانے میں کامیاب رہا میری ٹانگیں کھول دی گئی مگر بازو ابھی تک بندے تھے اور وہ خطنا خبشی بھی ابھی تک میرے سر پر استادہ تھا یہ شاید شہر کا شدید حصہ تھا آس پاس پولیس بھی موجود ہو سکتی تھی مگر میں ان سے کسی بھی دہا رابطہ نہیں کر سکتا تھا شور مچانے کا کوئی فائدہ نظر نہ آیا کیونکہ یہاں سے میری آواز باہر نہیں جا سکتی تھی اور سب سے اہم یہ کہ اب میں بھی یہاں اپنی وجود کی کی وجہ جانا چاہتا تھا کیا میں امام ابو تابہ سے بات کر رہا ہوں میں نے جزکتے ہوئے انگریز زبان میں پوچھا اگلے ہی لمحے مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب وہ مسکرائیا اور شستہ انگریزی میں بولا ہاں مجھے ہی ابو تابہ کہتے ہیں اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہارے ساتھ یہ برا صلوب ایک غلط فہمی کا نتیجہ ہے اس کے لیے میں تم سے معذر چاہتا ہوں کیا تم مجھے اجازت ہوگے کہ میں تمہارے ہاتھ کھول دوں اور ایک آدمی تمہارے ساتھ بیچوں جو تمہیں تمہارے ہوتل پہنچا دے معذرت کی کوئی ضرورت نہیں میں بس اپنے ہوتل جانا چاہتا ہوں میں نے اسے یقین دلایا ابو تابہ مسکرائیا سر کو ہلکی جمعش دی اور اسا کو اٹھا کر اشارہ کرتے ہوئے خبشی کی طرف دیکھا اگلی چل نمہوں میں میری رسیاں کھولی اور میں اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا ابو تابہ مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھ رہا تھا میرے لوگ باہری کمرے میں موجود تمہارے خکم کے منتظر ہیں اس شام جب علی محمد کا تعرفی کارڈ مجھ سے پہنچا تو میرے ذہن میں ایک دم اس یق چشمی فقیر اور ابو تابہ کا خیال میں نے فورا علی محمد کو اپنی کمرے میں بلایا آتے ہی اس نے بینہ کسی توقف کے اپنی رام کہانی میری کالوں میں انڈیرنا شروع کر دی اس نے جو کچھ بتایا اس کے مطابق آج سے پہر وہ اپنی دکان سے تھوڑی دیر کے لیے اٹھ کر گیا تو اس کی غیر موجود کی میں کسی نے دکان کی فٹ سے چھت تک اچھی دہاں تلاشی لیں اس صورتحال سے پریشان جب وہ گھر پہنچا تو گھر بھی نہائیت اب در حالت میں تھا اس کی بھی تلاشی لی گئی تھی مجھے جان کا حضرہ ہے پاشا اس نے خوفزدہ لہجے میں سرگوشی کی پوری کہرہ میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس پر میں بھروسہ کر سکوں پھر اس سے پہلے کہ میں کوئی تفسرہ کرتا وہ ادھر ادھر دیکھتا ہوا نہائیت راستارانہ انداز میں بولا کیا تم ایک ہزار پاؤنڈ پر دس ویدر کمیشن کمانا چاہتے ہو میں خیدت پر ہی نگاہوں سے اس کے طرف دیکھنے لگا وہ دوبارہ کہنے لگا تمہیں ایک پڑیا کا بیس بدل کر ایک خاص نواب کے گھر جانا ہوگا میرے پاس ایک امورٹی ہے جو تم دربان کو دکھاؤگے تو وہ تمہارے لیے دروازہ کھول دے گا اس سے پہلے تم دروازہ تین دفعہ تھیرے سے اور دو دفعہ تیزی سے کھٹکاؤگے میں تمہیں ایک سندلی ڈبا دوں گا جو تم اس نواب کے محل میں ایک خاص عورت تک پہنچاؤگے اور اس کے بدلے اس عورت سے رقم وصول کر کے مجھے دو گے جس پر تمہیں کمیشن ملے گا اب یہ سندلی ڈبا میرے لیے جان کا خطرہ بنتا جا رہا ہے اور مجھے ابو دعبہ کا مہمان بنا سکتا ہے آہرکار بلی تھیلے سے باہر آ ہی گئی تھی لیکن میرے لیے اتنی جلدی کوئی فیصلہ کرنا ممکن نہ تھا اس لیے میں نے علی محمد سے کہا کہ میں کل اسے اپنی فیصلے سے اگاہ کروں گا علی محمد میری بات سن کر باہر کی طرف جل پڑا میں اسے رخصت کرنے بالکنی تک آیا تھا بالکنی ویران پڑی تھی علی محمد سیریان اترتا ہوا ہوتل سے نکلا دو نجوان جو اپنے لباس سے ہوتل کے مناسب معلوم ہوتے تھے وہ اس کے پیچھے چلنے لگے اور مقامی لوگوں کا ایک چھوٹا سا حجوم نیچے سیریوں کے پاس کھڑا تھا مجھے اکتب شکت گزرا مگر شاید دیر ہو چکی تھی اس سے پہلے کہ میں کسی دہا علی محمد کو خبردار کرتا ایک موٹا تازہ شخص تیزی سے علی محمد کی طرف لپکا اور اس کے پیچھے مقامی لوگوں کا حجوم بھی انہوں نے علی محمد کو گھیڑ لیا میں تیزی سے سیریوں ترہا بھاگتا ہوا جب میں گلی پہنچا تو اس وقت تک حجوم پوری دہا علی محمد کو گھیڑ چکا تھا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کی کیسے مدد کروں ابھی میں ہی سوچ ہی رہا تھا کہ اس مشتعل خجوم میں سے ایک تڑکی ٹوپی تربوش کسی فٹبال کی تحال رکھتی ہوئی باہر آگے دی یہ ٹوپی یقینا کچھ در پہلے اپنے لہراتے پھندے نے سمیت علی محمد کے سر کی زینت تھی فطری طور پر میں تیزی سے نیچے جھکا اسے اٹھایا اس کا وزن معمول سے قدری زیادہ تھا ہیران ہو کر میں نے اس کے اندر جھانکا تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس کے اندر ایک چھوٹا سا ڈیبا موجود ہے جس کے ساتھ ایک انگوٹھی رشمی دھاگے کی مدد سے پندی ہوئی تھی میں نے اسے ادھر دو دیکھا کوئی بھی میری طرف متوجہ نہیں تھا میں نے ایک زوردہ چھٹکا مارا تو وہ انگوٹھی اور ڈیبا میرے خات میں آیا اس طوران میں پولیس کے دو سپاہی بھی دنگا فساد روکنے کے لیے اپنی کوشش شروع کر چکے تھے اور اس پر تشدد خجوم پر اپنے ڈنڈو کا اصادانہ استعمال کر رہے تھے کچھ ہی دیر میں خجوم تتر بتر ہوا پولیس والوں نے کسی کو گفتار کرنے کی زہمت نہ کی کچھ ہی لمحوں کے بعد ادموازہ علی محمد اپنا چکنا گنجا سر لیے کپڑے جھارتا ہوا میری طرف آ گیا یہ رہی تمہاری ٹوپی میرے دوست میں نے تربوش اس کی طرف پڑھائی اس نے ٹوپی میرے ہاتھ سے تقریباً چھپٹ لی اور بیتابی سے اندر کے جانب جھانکا تب او میرے خدا میں لٹکیا میرے خدا یہ کیا ہوا اس کے جہرے پر مردنی چھا گئی اچانک میری آنکھ کھولی میں نے خواب میں دیکھا کہ لمبی محروتی اونیاں میرے ماتھے پر رنگ رہی تھی ایک لمحے کو مجھے یقین نہ آیا کہ میں بیدار ہو چکا ہوں کیونکہ وہ خاتھ مجھے ابھی تک اپنے ماتھے پہ رنگتا محسوس ہو رہا تھا تکیہ کے نیچے بھی سرسراہت تھی میرا ذہن پوری تہا میرے اختیار میں نہیں تھا مگر میں نے کوئی بیواکوفی نہیں کی اور آنکھیں بند رکھی مفتاد انداز میں ایک ہی کنچ کر کے میں نے دھیرے دیرے اپنا ہاتھ پسٹل کے کنارے کی طرح بڑھایا جہاں خوستل کے اندر میرا پسٹل پڑھا تھا پسٹل کے دستے پر انگلیاں جمتے ہی میں ایک دم اٹھ بیٹھا اور پسٹل تان لیا جو ابو تابا کے مسکراتے چہرے سے چند ان کے فاصلے پر تھا اسے دیکھتے ہی میں اٹھ کر بیٹھ گیا میں چانتا تھا یہ تم ہی ہوگے میں نے کہا اب کمرے کی روشنی چلاو یقینہ تم جا چکے ہوگے یہ بٹن دروازے کے پائیں درف ہیں ابو تابا نے اپنا ہاتھ تکیہ کے نیچے سے نکالا اور دروازے کی طرف بڑھا پورا کمرہ روشنی میں نہا گیا میں نے دیکھا کمرے کا سارا سمان بکھرا پڑا تھا تشریف رکھئے اور پرسی میرے قریب کر لیں میں نے خلقے تنزیہ لہجے میں ابو تابا کو مخاطب کیا ابو تابا نے خاموشی سے میری پیچ کش قبول کر لی یہ دوسرا موقع ہے جب تم نے بغیر اجازت بغیر اطلاع میری ذات میں مداحلت کی ہے میرا لہجہ کارٹ دار تھا ابو تابا ششتہ لہجے میں بولا تمہاری بات درست ہے مگر مجھے ڈر ہے کہ تحیر سے اس کے الفاظ سنتے ہی میرے ذہن میں روشنی کا ایک زماکہ سا ہوا اور میں اس کی بات کارتے ہوئے بولا یقینت تمہارے مخبروں نے تمہیں اطلاع دی ہوگی نواب یوسف کی گھر کی نگرانی کی جا رہی ہے اور علی محمد کی بھی مگر میرے ایجنٹو نے مجھے مایوس کیا انہیں اس کی سزا ضرور ملے گی ابو تابا نے اپنے کندے اچھکا دیئے میں خاموشی سے ابو تابا کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا تو وہ تم تھے جس نے اس مقدس ہجاب کو وہاں سے اٹھایا تھا تمہاری معلومات واقعی قابل تعریف ہیں میں نے جواب دیا ہم اس سلسل علی محمد کی نگرانی کر رہے تھے اس رات جب اس پر حملہ ہوا تو وہ آخری بار تمہی سے ملا تھا اس کے بعد سے وہ غائب ہے اور یشمک بھی ابو تابا نے مجھے گھورا میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا میں نے کندے اچھکائے میں تمہیں یہ بتاؤں کہ یہ ہجاب کوئی عام نہیں بلکہ فرعون اخناتون کے شاہی موبت کی مقدس دیو تاسی کے لیے بنایا گیا تھا ابو تابا گھمیر لہجے میں بولا ابو تابا کی بات سن کر میں مسکر آیا کیونکہ وہ میری معلومات کی تصدیق کر رہا تھا میں پہلے ہی جان چکا تھا کہ علی محمد کی تربو سے ملنے والے سندلی ڈبے کے اندر ریشمی یشمک ہے جو ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے اور وہ کافی منفرد اور نایاب ہے اس ریشمی یشمک پر قیمتی موتی جڑے ہوئے تھے ابو تابا نے اپنی بات جاری رکھی اس لالچی علی محمد نے اس تاریخی یشمک کو جس خاتون کے ہاتھ کروہت کیا وہ کبھی ایک رکاس آتی اور آج کل یوسف بے کی داشتہ ہے اس کا نام شاہ ہمارا ہے تمہیں تو پوری معلومات ہے پھر مجھ سے یشمک کا کیوں پوچھ رہے ہو میں نے حیرت سے پوچھا مجھے شک ہے کہ اس علی محمد نے وہ یشمک تمہاری مدد سے اس شاہ ہمارا نامی رکاسہ کو فروغت کر دیا ہے تم بھی اس میں ملاوث ہو تم نے اچھی کمیشن کمائے ہوگی ابو تابا کی آنکوں میں عجیب جمع تھی میرے ذہن کی گرہیں ایک ہی کر کے کھلنے لگی میں جو سمجھ رہا تھا معاملہ اس کے بلکل اُلڑ تھا ابو تابا بلکل مختلف طور پر سوچ رہا تھا میں چن لمحے تک اس نہ بولا تو وہ پھر نرم آواز میں بولا میں تم ایک برے کام کی تلافی اور اپنا کمیشن دین گناہ تک پڑھانے کا موقع دیتا ہوں میں اس کی طرف اس کی پیشکش کا منتظر تھا اس لئے فوراں بولا کھل کر بتاؤ کیا چاہتے ہو تم ابو تابا بولا اگر دنیا کو علم ہو گیا کہ یہ یشمک غائب ہو گیا ہے یا کسی عام انسان کو فروہت کر دیا گیا ہے تو ایک ہنگامہ بربا ہو جائے گا اور بے شمار مشکلات بھی پیدا ہو جائیں گی بہت سے لوگوں پر اطاب نازل ہوگا علی محمد نے بھی اسے چونوں سے حریدہ تھا میری تجویز ہے کہ تم شاہ مارا کے پاس آؤ اسے بتاؤ کہ اگر یہ مقدش یشمک اس کی رہاشکہ سے براند ہوا تو اسے سزائے موت سے کم سزا ہرگز نہ ہوگی لہٰذا وہ اسے واپس کر دے علی محمد کو بھی مجھور کرو کہ اس نے جو رقم مصول کی وہ واپس کر دے اور تم یہ رقم اس رکاسہ کو واپس کر دو اس کام کے بدلے میں تمہیں پہلے والی کمیشن سے تین گناہ ادا کروں گا میرے سہن نے فوراں سوچنا شروع کر دیا تو مجھے اس معاملے پر غور کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت ہو میں نے کہا ابو طابع نے اسبات میں سر کھلایا تمہارے پاس سوچنے اور عمل کرنے کے لیے صرف پانچ سن باقی ہیں اور اگر میں منع کروں تو ابو طابع نے اپنے کندے اسکائے انسان تم جانتے ہی ہو تاجر علی محمد اور وہ عورت شاہ ہمارا گرفتار ہو جائے گی تمہیں بھی گرفتار کر لیا جائے گا اور شاید اس ملک میں مزید رکنے کی اجازت نہ ملے پرش کرو ابھی میں چلا اٹھوں اور پولیس کو بلا کر غیر قانونی دور پر میرے کمرے میں گزنے کے جن میں تمہیں گرفتار کرواؤں تو میں نے دھمکی امیس لیچے میں کہا تم یہ تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہو اس نے کرشی کی پوش کے ساتھ اتمنان سے سر ٹکاتے ہوئے کہا میں نے دروازے کی طرف ہاتھ لہر آیا اور بولا خدا حافظ اب میں تم سے صبح آٹھ بجے کی بات ملوں گا اور ہاں اب صرف سیدھے راستے سے آنا ابو طعبہ نے مجھے خدا حافظ کہا اور واپس جلا گیا مگر میرے سہن میں ایک کشمکش چھوڑ گیا میں اس کی پیش کش پر غور کرنے لگا وہ چلاوے کی تہاں میرے کمرے میں آن موجود ہوا تھا میں نے پہلے کھڑکی بند کی پھر اپنے دائے ٹھوہنے کے ساتھ بندہ وہ سنڈی ڈبا علیدہ کیا جو میں نے وہاں ٹیپ کی مدد سے چفکایا تھا یہی وہ جگہ تھی جہاں وہ ابو طعبہ کی انگلیوں سے بچ سکتا تھا میں نے سنڈی ڈبا کھولا اس کی اندر رکھی چیز کا دوبارہ جائزہ لیا یہ فرانہ اخت کی فنکاری کا شاندار نمونہ تھا یہ یشمک ریشن سے بنا تھا اس کا تالہ بانہ اس قدر شاندار تھا کہ تمام ہجاب جو تقریبا چار فٹ لمبا اور دو فٹ چوڑا تھا یہ ایک غیر معمولی چیز تھی اس پہ خالص موتی ٹنکے ہوئے تھے جو خجم میں زیادہ بڑے نہیں تھے مگر اس کی تاریخ بہت قیمتی تھی اتنی کہ اس پہ چھوٹ کا شائبہ ہوتا تھا اس کی تو نقل ہی ہزاروں پاؤنڈ میں فروحت ہو سکتی تھی اس صبح فجر کے وقت میں اپنے ایک قرآن واقف کا شریمان علوی سے ملنے اس کی رہائشکہ پر پہنچا جسے پہلے بھی میں کئی دفعہ کرباری لیندین کر چکا تھا پیر کی رات نو بجے کے بعد ایک پوری مصری ہاتون جو سر سے پاؤنڈا سیاہ چادر میں ملبوس تھی اس کے چہرے پر ویسا ہی سیاہ نکاب تھا اس دروازے کے سامنے آ کر رک گئی یہ دروازہ نواب یوسف بے کے وسیعوں عریض محل کے باغ کا تھا اس خستہ حال بڑیا سے کچھ فاصلے پر ابو دعبہ بھی موجود تھا اور وہ مخالف دیوار کے سائے میں دکا ہوا تھا میں نے تین دفعہ خلقی اور پھر دو دفعہ تیزی سے اس دروازے پر دستک دی تو فوراں ہی ایک چھوٹی کھرکی دروازے میں نمودار ہوئی اس میں سے ایک خوفناک شکل والے خبشی کا چہرہ نمودار ہوا میں تاجر علی محمد کا پیغام لائے کو مجھے شاہ ہمارا خاتون تک پہنچا دو میں نے نحیف آواز میں کہا اس کی مہور دکھاؤ وہ خبشی اپنا موٹا تازہ بسلی ہاتھ باہی پھراتے ہوئے گھر آیا میں نے فوراں وہ امکوٹی اس کو پھیلی کوئی ختیلی پہ رکھی جو میں نے علی محمد کی تربوش کی اندر سے خاصل کی تھی وہ خات اندر گائب ہوا زنانہ آواز میں کچھ سربوشیاں سنائی دی پھر دروازہ ایک خلقی سی آواز سے صرف تھوڑا اتنا کھلا جس میں سے صرف میں اندر داخل ہو سکوں اندر آ کر میں نے اپنے آپ کو بے کے باغ میں پایا مکمل سان کی روشنے میں وہ باغ شاندار اور دلکش نظارہ پیش کر رہا تھا وہ کسی مصور کے تحیل کا حسین شاہکار معلوم ہو رہا تھا باغ کے ساتھ موجود امارتو کے چھجے دار محرابی کھڑکیاں یوں نظر آ رہی تھی جیسے وہ کوئی باخجاب خواتین ہوں جن کے حفاظت کئی شاندار لمبے ترنگے اور سیدھے کھڑے پام اور خجول کے درخت کر رہے تھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں علی فلیلہ کے دور میں آ گیا ہوں اور یہ زمانہ خلیفہ خارون و رشید کا ہے ایک لڑکی جس کا پورا جسم ایک لمبی جادر اور سر سکاپ میں ڈکا ہوا تھا میرے سامنے کھڑی تھی اس کے پاؤں میں سو فرانکی جوتے تھے اور دو موٹی موٹی سیاہ آنکھیں نکاب کے بیچے سے جھانک رہی تھی اس کے جسم کا صرف یہی حصہ آیا تھا اس کا دگلا پتلا جسم اس قوی حیقل حبشی کے سامنے بلکل بچو جیسا نظر آتا تھا مجھے نظارہ کچھ اچھا نہ لگا کیونکہ اس قسم کے حبشی سے ابو طعبہ کے تیہانے میں میری ملاقات کچھ زیادہ خوشکوار نہ تھی اما جلدی جلدی میرے پیچھے آؤ وہ لڑکی بولی اور تم یہی رکو اس نے حبشی کی طرف انگلی سے اشارہ کیا میں خاموشی کے ساتھ اس کے پیچھے چل پڑا راستہ باغ کی برونی دیوار کے بلکل متوازی تھا جس پر انچی دیوار کا سایا تھا پورا باغ گلاب کی خوشکو سے موتر تھا باغ کی اینمس میں ایک بڑا سا فوارہ تھا جس کے سنگے مرمر کا ایک جبودرہ تھا اور چاروں طرف گلاب کے پولو کی جھاریاں ہم محل کے اترکتے اس کے محرابی کھڑکیاں چاند کی روشری میں پر اشرار طریقے سے چمک رہی تھی مگر ان کے اندر کوئی حرکت نظر نہیں آ رہی تھی جلدے جلدے ہم ایک روپوش پر مہنچے جس کے دونوں طرف چوبی جالی لگی ہوئی تھی اس روش کا حاتمہ ایک چھوٹے مگر بھاری دروازے پر ہوا جس پر کیل چڑے ہوئے تھے یہاں میری رہنمائی چابی لگا کر اس کا کفل کھوڑا دروازے میں داخل ہو کر اس نے اپنی پیچھے دروازہ دوبارہ بند کیا اب ہم گہری تاریکی میں تھے جلدی یہ تاریکی ایک لیپ کی زرد روشنی سے دور ہو گئی یہ لیپ اس لڑکی نے یہی کہی سے اٹھا کر روشن کیا تھا میں نے دیکھا کہ سامنے چوبیس سیڑیاں اوپر جا رہی تھی آمون پر قدر پرکھے اوپر پہنچ کر اس لڑکی نے ایک دروازہ کھولا اور لیپ وہیں سب سے اوپر والی سیڑی پر چھوٹ دیا اس دروازے کی دوسری طرف ایک چھوٹا سا خشت پہلو کمرہ تھا جس کی دیواریں لکڑی کی تھی جس میں امدہ خوندہ کاری کی ہوئی تھی پورے فرز پر گالیچی اور کلین بیچھے تھے اور فضا میں گہری سہر انگیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی دروازے کے بھاری پردے برابر کرتے ہوئے میری رہنما پاہر سلی گئی اور میں وہاں اپنے سائم کی ساتھ تنہا رہ گیا فوراکی وہ لڑکی دوبارہ کمرے میں نگدار ہوئی مگر اب وہ اندرونی دروازے سے آئی تھی یہ دروازہ کھلنے پر حلکی دیمیسی معصوی کی سنائی دی اور جب میری رہنما نے انگلی کے شارے سے مجھے اندر بھلایا تو میں نے اس کے پیچھے چل دیا امیج اس کمرے میں تھا وہ بلا شباب بھر بھر خوبصورتی کا مو بولتا شاہکار تھا اور اس کی خوبصورتی کو شاہ ہمارا کی حسین شیسیت دو چین کر رہی تھی کمرے کی دیوانے قدیم ترس کے سب سنگ مرمر سے مزین تھی ایک کونے میں امنوسی دیوان پڑا تھا جس کے پائے چیتے کی ٹانگو اور بندیو سے مشابہے تھے اس دیوان پر چیتے کی خال ہی سے مشابہ ایک گالیچہ تھا اور اس کے اوپر جو گدیاں پڑی تھی وہ بھی اسی طہا کی تھی ملکہ شاید وہ چیتے کی خال کی تھی یہ دیوان ایک چبوترے پر رکھا ہوا تھا جو دو تین قدم انچا تھا اس چبوترے کے پہلوں میں ایک چھوٹا سا طلاب تھا جس میں چھوٹا سا ہی ایک فوارہ اچھا رہا تھا پورے کمرے میں دھیمی دھیمی موسیقی پھوٹ رہی تھی طلاب کی کنارے پر ایک بڑا سا نکرے مخرا رکھا ہوا تھا جس میں سے مصہور کن دعا اٹھ رہا تھا اس دیوان پر شاہ ہمارا نیم دراز تھی ایک ہی نظر مجھے اندازہ ہوا کہ اس کے حسن کے چرچے بیجا نہیں تھے وہ ان کے مکمل حق دار تھی اس کے انداز میں چیتے کیسی مشابہ تھی چیتے کی خال پر نیم دراز وہ اسی کا ایک حصہ معلوم ہو رہی تھی اس کا انداز ایک جل پڑی کا سا تھا آنکھیں مصری طرز کی بلکل محروتی سر کی اوپر کپڑے کو بلکل پکڑی کی دہا لپیٹ رکھا تھا جس کا رنگ بلکل دودھ کی دہا سفید تھا اس کے سامنے ماتے پر ایک جراؤ بروز چنگا تھا جو قدیم مصری طرز کا تھا شرک فرعونو کے چونویں ہاندانے کی نشانیں میری نکاحیں اس کے گداز جسم پر پھسلنے لگی وہ پوری تہا زیورات سے لدی بھندی تھی اس کے نرب گداز خرارت آفری بازو کے گت سونے کے بے شمار کڑے انگلیوں میں انگلیوں میں انگلیوں میں انگلیوں میں انگلیوں میں انگلیوں میں جن میں موتی جڑے ہوئے تھے ان کی پنڈیوں میں جو مشاق رکاساؤں جیسی سبق تھی سنہری بازے بے تھی ایک یاکوت بلکل کبوتر کے خون جیسا لال اس نے بائے باؤں کے انگلیوں میں رچے ہوئے تھے اس کی نشینی آنکھیں پوری تہا مجھ پہ جمعی تھی اے لال میسر تاجر علی محمد نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں یشمک بکرہ قیمت پر آپ کو پیش کر دوں یہ اس غریب آدمی کا واحد ہزانہ ہے میں آواز بدلتے ہوئے منمنایا شاہ خمارہ دیوان پر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اس کے عبرو تن گئے اور وہ مجھے گھوننے لگی اس نے اپنا ایک پاؤں اس گدی پر رکھا جو دیوان کے نیچے فرش پر رکھا ہوا تھا کہاں ہے وہ یشمک وہ غرائی میں تاجر علی محمد کو خود ہی بعد میں رکم بیج دوں گی اے مختابے مشرق براہی محرپانی اس یشمک کی رکم اس ہتیلی میں ڈال دو میں نے اپنے ہاتھ چھپانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہوئے چمرے کی ایک تھیلی قریب پڑے ایک چھوٹے میز پر رکھی جس پر پہلے ہی سے کچھ پھل پڑے تھے کمرے میں کچھ تیر خاموشی چھائی رہی صرف فوارہ چلنے کی مدھر آواز ابرتی رہی اور شاہ خمارہ وسیلی نظروں سے مجھے گھوٹی رہی پھر وہ تھوڑا سا آگے کھسکی اور اپنے زیور سے لدے بھندے ہاتھ سے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے سام کی تہا سرسراتی آواز میں بولی میں تمہیں اس محل کے کسی تاریخ تیہانے میں بند کر دوں گی اور کسی کو تمہارا کوئی اتا پتا بھی نہ چلے گا میں نحیف آواز میں منمنایا اے شجرات الدر تاجر علی محمد باہر صدر دروازے پر میری باپسی کا انتظار کر رہا ہے اس نے مجھے یہ خیشاب اس وقت تک دینے سے منع کیا ہے جب تک اس کی رقم میری تھیلی پر نہ رکھی جائے وہ لالچی تاجر شاہ ہمارا دان پیستے ہوئے بولی پھر اس نے زیورات سے مزین اپنے ہاتھ سے اس کنیز کی طرف اشارہ کیا جو میرے اکم میں کھڑی تھی اور بولی اس کی مطلوبہ رقم اس تھیلی میں ڈال دو تاکہ ہم اس منحوز شکل بڑیا کو یہاں سے دفع کر سکیں اے خورے بیشت خدا تمہارا اقبال بلند کریں اپنا کم بنتا دیکھ کر میں نے چاپلوسی سے کام لیا اس کنیز نے ایک مفکل علماری سے ایک چوبی ڈبا نکالا اور میری آنکھوں کے سامنے اس میں سے سکھیں نکال کر گرنا شروع کر دیئے میں اس پہ ایک چھوٹا سا دھیر لگا پھر آخری سکھا بھی کھنکتا ہوا ڈیر کے اوپر جا گیرا اب اس جبے میں مزید سکھیں نہیں ہیں سو پاؤنڈ کم ہیں وہ کنیز ہمارا شاہ ہمارا کی طرف دیکھتے ہوئے بولی یشمک یہاں رکھو یہ سکھیں اٹھاؤ اور دفع ہو جاؤ شاہ ہمارا کا غصہ عروض پہ پہنچ گیا تاجر علی محمد بقائے رقم چھوڑنے کو ہر کس تیار نہ ہوگا میں جلدی سے بولا اور پھر اس کی پگڑی میں ٹکے قدیم بروچ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا باقی رقم کے بدلے اپنی پگڑی کا یہ بروچ دے دو میری بات سنتے ہی شاہ ہمارا کی تن بدن میں جیسے آگ سیلا گئے ہو اس کا جسم خولے خولے کامنے لگا اور وہ غصے میں کامتی ہوئی آواز میں بولی یہ تمہارے غلیس خاتو کے لیے نہیں پھر اس نے ایک انگلی سے ایک بڑی سی انگوٹھی نکالی اسے سکو کے ڈیر کے اوپر اچھالتے ہوئے چلائی لو تمہاری رقم پوری ہوئی اب ہجاب یہاں رکھ دو میں اس کنیز کی طرف مڑا جو رقم گن رہی تھی اسے کہنے لگا یہ ساری رقم اس تھیلی میں ڈال کر مجھے دے دو مجھ بڑیا سے یہ نہ ہو سکے گا اس شامی کنیز نے وہ ساری رقم لاپروائی سے تھیلی میں یوں ڈالی جیسے سبزی کو ٹوکری میں ڈال رہی ہو یوسف بے کے حرم میں اس دہا دولت سے بے اتنائی عام بات تھی رقم سے بھری وہ تھیلی میں نے اپنے لباس کے نیچے محفوظ کی اور پھر اسی میز پر جہاں کچھ دیر پہلے رقم رکھی تھی ریشم کے کپڑے سے بنا ایک پیکٹ رکھ دیا شاہ خمارہ نے بیٹھنے کے انداز میں وہ پیکٹ اٹھایا اور بیتابی کے عالم میں اس کا اوپری حصہ بھاڑ کر وہ موتیو جورا یشمک نکال کر پہن لیا میں حلفن کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنی پوری زنگے میں اس سے پہلے اس قدر خسن کبھی نہیں دیکھا تھا جتنا وہ بربر حصہ اس یشمک کو ہونے کے بعد قاتل خسن کی مالک بن گئی تھی میرا آئینہ لاؤ وہ بیتابی سے چیہی تو ایک کنیز نے نہایت پھٹی سے آگے بڑھ کر چاندی سے بنا ایک آئینہ اس کے ہاتھ میں دھمایا وہ کچھ دیر اس آئینے میں اپنا سراپا دیکھتی رہی اس کی بلوری آنکھیں ادھر ادھر کھوم کر اپنے حسن کا جائزہ لے رہی تھی اور اپنے لوشتہ جسم کی ہر لچک پر ابواری صدقے جا رہی تھی کچھ دیر کے بعد اس نے وہ آئینہ ایک گدی پہ پھینکا اور اپنے دونوں ہاتھ پھلاتے ہوئے مدخوش سے نیجے میں بولی کیا میں مصر کی سب سے حسین عورت نہیں ہوں مردو کا دل میرا کھلونا اور میری طاقت بادشاہوں کی طاقت سے بڑھ کر ہے پھر اچانک اس کے چہرے کی تاثرات بدلے اور میری طرف دیکھتے ہوئے وہ ایک کنیج سے کہنے لگی امینہ کو بیجو وہ محمود کو جا کر بتائے کہ بڑھیا آ رہی ہے پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوئی پیرونی کمرے میں انتظار کرو بڑھیا تمہاری موجود کی میرے احساب پر بھاری ہے جو حکم آپ کا میں نے جواب دیا اس طرف مڑا جتر اس کی انگلی اشارہ کر رہی تھی میں واپس اسی خوش پہلو کمرے میں آیا اور میری نکلتے ہی اندرونی دروازہ سختی سے بن ہو گیا اس نیم روشن کمرے میں میری رہنما نے دوبارہ اپنی جادر اچھی تھا اپنے جسم کے گد لپیٹی دروازہ کھولا اور مجھے سیریوں سے نیچے اترنے کا اشارہ کیا میں کوئی خطرہ نہیں لینا چاہتا تھا اور نہ ہی چاہتا تھا کہ کوئی ہنجر میری پشت میں ترازو ہو جائے اس لئے بولا پیاری بیٹی تو میرے آگے چلو وہ بلا خیلو خجت فوراں راضی ہو گئی میرا شب بے بنیاد تھا ہم اندھیرے میں بلیوں کی تہا بے آواز سیڑیاں اترتے رہے پھر واپس باہر محفوظ راہ میں گزر گئے دیوار کے نیچے سائے مسید گہرے ہو گئے تھے اور چوڑے بھی جب ہم باغ کے آخری کونے تک پہنچے تو میں نے محسوس کیا کہ راستہ پہلے کی نصدر کچھ زیادہ طویل ہو گیا ہے میں نے چبلی طور پر کسی انجانے خطرے سے نمٹنے کے لیے اپنا ایک ہاتھ آگے کی طرف پھیلا رکھا تھا آخر پھولو کا وہ کنچ دکھائی دیا جس کے پیچھے باغ کا صدر دروازہ تھا یہاں میری رہنما روک گئی یہاں سے مجھے واپس آنا ہوگا اماں وہ رہا سامنے دروازہ جسے محمود تمہارے لیے کھول دے گا وہ تیزی سے بولی خدا حافظ اللہ محربان و رحم تم پر اپنی رحمت کریں میں نے جواب دیا تو وہ تیزی سے واپس مڑ گئی مجھے محسوس ہوا میری محمود اپنے اتتام کو پہنچ گئی ہے مکر میں زیادہ مختات انداز میں آگے بڑھا میں نے اپنا ایک اخات احتیاطی طور پر اپنے آگے پھیلا رکھا تھا اور یہی احتیاط میری کام آئی کیونکہ دروازے سے چند قدم دور رسی کا ایک پھندہ این میری اوپر آیا اور ایک ہی جھٹکے میں کس کیا میری احتیاط کام آئی اور میرے اٹھے ہاتھ نے اسے پوری دہا کسنے نہ دیا ورنہ اس کا پھندہ مجھے پوری دہا بے بس کر سکتا تھا میری سیاد نے اکب سے مجھ پہ چھلانگ لگائی اور پلک چھپکنے میں پھندے کو کسنے لگا میں تیزی سے واپس مڑا میرے سامنے سفید داندوں کی نمائش کرتا صدر دروازے کا خبشی محافظ محبود پھندے کی رسی تھامے کھڑا تھا یقیناً اس کی یہ حرکت اس کی مالکن کے حکم کا نتیجہ تھی میں نے اپنے ازاد ہاتھ کی مٹھی بینچی اور سیدھا اس خبشی کے جبرے کا نشانہ لیا پل بھر میں اس کے چمکتے ہوئے چند داند مو سے باہر زمین پہ ادھر ادھر بے تکلفی سے لڑکتے نظر آئے اس سے پہلے کہ وہ اس خملے کے لیے سنبھل پاتا میں نے اپنے لباس کے نیچے سے لوہے کا ایک راڑ نکالا وہ اس کے کھلے جبرے پر دے مارا رسی پر اس کی گرفت تھوڑی دینی پڑی اور وہ واپس دروازے کی طرف بھاگا میں نے اسے گردن سے دبوچا اور بولا چلدی کرو دروازہ کھولو برنا میں یہ لوہا تمہاری گردی میں مار کر خلق کے راستے باہر نکال دوں گا کچھ دیر کے بعد میں یوسف بے کے باگ سے باہر سرک پر کھڑا تھا اور میری کمر کے ساتھ بندی سکو کی موٹی تھیلی کو میرے ہاتھ بہہبی محسوس کر سکتے تھے میں نے تفنان کے گہری ساس لی اس لیے کہ میں نکلی خجاب فروغ کر آیا تھا جس پر نکلی موٹی جڑے تھے جو سلمان الوی نے چار دن کی دن رات محنت شاکہ سے میرے لیے تیار کیے تھے مجھے دیکھتے ہی ایک دیوار کے سائے سے ابو تابہ باہر رینگ کر آیا کہ تم نے اپنا کا مکمل کیا شبہات کے سائے اس کے چہرے پر رینگ رہے تھے ہاں کر دیا میں نے کہا اب جلدی چلو خطرہ ہے وہ لوگ کسی بھی وقت زہر پر پہنچ سکتے ہیں ان سنسان گلیوں میں ایک تنہا پام کے درخت کے نیچے دو گوڑو والی بھگی ہمارا انتظار کر رہی تھی بھگی میں بیٹھتے ہی میں نے ابو تابہ کو وہ سندلی ڈبہ تھمایا جو مجھے علی محمد کی تربوش کے اندر سے ملا تھا گاڑی چلنا شروع ہی تو ابو تابہ نے وہ سندلی ڈبہ کولا اس کے اندر جھانکا چاندی کے ڈبے کے اندر موٹیو جڑا وہ جشمک وجود تھا اس کو اس نے چھوئے بغیر ڈبہ دوبارہ بند کر کے اپنی کالی اببہ کے نیچے چھپایا میں نے سکو کی کھنکتی کی آواز سنی اور پھر ایک مہر بند تھیلی اس نے میرے ہاتھ میں تھما دی یہ تین ہزار انگریزی پاؤنڈز ہیں ابو تابہ بولا ایک ہزار پاؤنڈ اس کمیشن کے جو تم نے علی محمد کو واپس کرنی ہے اور دو ہزار پاؤنڈ اس چیز کے جو تم نے مجھے دی میں نے وہ تھیلی بھی پہلی کے ساتھ اپنے اوبا کے نیچے دبکائی میرا دل پنیوں اچھا رہا تھا میں دونوں طرف سے فائدے میں تھا اور اب جو ہجاب میں نے ابو تابہ کے حوالے کیا تھا وہ بھی نکلی تھا اس نے ایک ہی قسم کی دو نکلے تیار کی اب مجھے اصل سے فائدہ اٹھانا تھا اس کر پہنچ کر جہاں میں نے بھیس بدلہ تھا ابو تابہ نے مجھے چھوڑا تاکہ میں دوبارہ اپنے اصلی خلیے میں آ کر اپنے ہوتیل واپس جا سکوں شباہر ابو تابہ میں نے کہا شباہر پادشاہ کھلے دروازے سے وہ مڑا اور پھر ایک مسکراہت اچھالتا ہوا باہر نکل گیا آدھی رات بھی چکی تھی جب میں اپنے ہوتیل واپس پہنچا سیدھا اپنی کمرے میں آیا اور ٹیبر لیمپ روشن کر کے ایک طویل حد اپنی کمپنی کو لکھنے لگا حد مکمل کرنے کے بعد میں نے اپنے سٹکیز کو کھولنا ساہا تو کچھ عجیب سا محسوس ہوا چابی لگاتے ہی وہ فوراں سے کھل گیا اس کے اندر میرے کاروباری کاغذات تھے میں نے ایک بڑا سا محبن لفافہ نکالا جو میں نے اس حد کے ساتھ لگانا تھا صبح یہ حد میں نے کمپنی کے نام روانہ کر دیا میں تھکا ہوا مگر خوش تھا ٹھیک پندرہ دن کے بعد جب میں لنچ کر رہا تھا مجھے ایک ریجسر حد اپنی کمپنی کی درف سے موصول ہوا لکھا تھا محترم پاشا ہم یہ ریشمی ہجاب واپس پیش رہے ہیں جسے اپنے فرہون اختناتون کے شاہی موبت کی دیو داسی کا بتلایا تھا اور جو اس کے مقبرے سے چورا لیا گیا تھا آپ کا لکھنا ہے کہ آپ نے یہ خمارے لیے ایک ہزار بوم میں حریدہ ہے ہم ایک نقلی چیز کے لیے اتنی بری رقم برداشت نہیں کر سکتے اور نہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ جیسا نوادرات کا ماہر اتنی گھٹیا نکل ہمیں بھیجے گا ہم نکل نہیں خریدتے خدا حافظ یہ عبارت پڑھ کر میرا دماغ بک سے اڑ گیا ساتھ آیا پیکٹ میں نے بیتابی سے پھار کر کولا اور پاگلو کی تحا اس ششمک کو دیکھنے لگا جو اس کے اندر تھا میں ایک نظر میں پیسان گیا کہ یہ وہ دوسری نکل تھی جو سلمان علی نے میرے کہنے پر تیار کی تھی اور میں نے ابو طابع کے حوالے کر دی تھی ساری حقیقت مجھ پہ آیا ہونے لگی جس میں یوسف بے کی خرم میں گیا تھا اسی صبح میں نے اصلی جشمک پی کر کے اپنے سوٹ کیس میں رکھا تھا اور پھر اسے دوبارہ کھولے بغیر کمپنی کو خط کے ساتھ پوش کر دیا یوسف بے کی خرم سے واپسی اور ابو طابع سے رخصت ہونے کے بعد خوٹل واپس پہنچنے میں تقریباً ایک گھنکے کا وقفہ تھا اب میں سمجھ گیا تھا کہ اس رات میرے سوٹ کیس کا تعلق کیوں حراب تھا میری نظروں میں ابو طابع کی وہ دھیمی ساہرانہ مسکراہت گھومنے لگی